اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین آج کی نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے آج کی نشست میں سورہ یوسف سورہ نمبر بارہ میں آیت نمبر چھتیس سے آیت نمبر باون تک سترہ آیتیں ہیں اور اس کے ساتھ قید خانے میں دون نوجوان بھی داخل ہوئے ان میں سے ایک نے کہا بے شک میں خود کو دیکھتا ہوں کہ شراب نچوڑ رہا ہوں اور دوسرا بولا بے شک میں خود کو دیکھتا ہوں کہ اپنے سروں پر روٹیاں ٹھائے ہوئے ہوں ان میں سے پرندے کھا رہے ہیں تو ہمیں ان کی تعبیر بتا بے شک ہم تجھے نیک سمجھتے ہیں یوسف نے کہا جو کھانا تمہیں ملتا ہے اس کے آنے سے پہلے میں تمہیں ان کی تعبیر بتلا دوں گا یہ ان چیزوں میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے سکھائی ہیں بے شک میں نے ان لوگوں کا دین چھوڑ دیا جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور آخرت کے بھی منکر ہیں اور میں نے اتبا کی ہے اپنے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق اور یاقوب کے دین کی ہمارے لئے جائز نہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک ٹھرائیں یہ اللہ کا ہم پر اور سب لوگوں پر فضل ہے اور لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے میرے قید خانے کے دو ساتھیوں بھلا کئی جدہ جدہ معبود بہتر ہیں یا ایک زبردست اللہ تم اس کے سوا جن کی عبادت کرتے ہو وہ نام ہی تو ہیں جو خود تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے رکھ لیے ہیں اللہ نے ان کی کوئی دلیل نازل نہیں کی اللہ کے سوا کسی کا حکم نہیں اس نے حکم دیا ہے کہ تم صرف اسی کی عبادت کرو یہی سیدھا دین ہے مگر اکثر لوگ علم نہیں رکھتے میرے قید خانے کے دو ساتھیوں تم دونوں میں سے ایک اپنے مالک کو شراب پلائے گا اور دوسرا سولی دیا جائے گا اور اس کے سر میں سے پرندے گوشت کھائیں گے اس معاملے کا فیصلہ کیا جا چکا جس کی بابت تم اسے پوستے ہو اور یوسف نے ان دونوں میں سے جس کے متعلق سمجھا تھا کہ وہ نجات پانے والا ہے اسے کہا تم اپنے مالک سے میرا ذکر کرنا پھر شیطان نے اسے اپنے مالک سے یوسف کا ذکر کرنا بھلا دیا چنانچہ یوسف جیل میں کئی سال ٹھہرے رہے وقال الملک اور بادشاہ نے کہا بے شک میں خواب میں سات موٹی گائیں دیکھتا ہوں جنہیں سات دبلی گائیں کھا رہی ہیں اور سات سبز بالیاں اور دوسری خشک اے درباریو اگر تم خواب کی تعبیر کر سکتے ہو تو مجھے میرے خواب کی تعبیر بتاؤ انہوں نے کہا یہ پریشان خواب ہیں اور ہم ایسے خوابوں کی تعبیر جاننے والے نہیں اور وہ شخص جو دونوں قیدیوں میں سے نجات پا گیا اسے یوسف مدتوں کے بعد یاد آئے بولا میں تمہیں اس کی تعبیر بتاؤں گا لہٰذا تم مجھے یوسف کے پاس بھیجو اس نے جا کر کہا اے یوسف اے بہت ہی سچے ہمیں اس خواب کی تعبیر بتلائیے کہ سات موٹی گائیں ہیں جنہیں سات دبلی گائیں کھا رہی ہیں اور سات ہری بالیاں ہیں اور دوسری خشک تاکہ میں لوگوں کی طرف لوٹوں تاکہ وہ جان لیں یوسف نے کہا تم سات سال لگاتار کاشت کروگے چنانچہ تم جو فصل کاتو تو وہ اس کی بالیوں ہی میں رہنے دو سوائے تھوڑی مقدار کے جو تم کھاؤ پھر اس کے بعد سات سال سخت آئیں گے وہ کھا جائیں گے اسے جو تم نے ان کے لئے آگے بھیجا زخیرہ کیا ہوگا سوائے تھوڑے سے غلے کے جو تم بطور بیج محفوظ رکھو گے پھر اس قہد سالی کے بعد ایک سال آئے گا اس میں لوگوں پر بارش ہوگی اور وہ اس میں رس نچوڑیں گے اور بادشاہ نے کہا تم اسے میرے پاس لے آؤ پھر جب اس یوسف کے پاس قاسد آیا تو اس نے کہا تو اپنے مالک کے پاس لوٹ جا اور اس سے پوچھ کے ان عورتوں کے معاملے کی کیا حقیقت ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے بے شک میرا رب اس کا مکر خوب جانتا ہے بادشاہ نے عورتوں سے کہا تمہارا معاملہ کیا ہے جب تم نے یوسف کو اس کے جی سے فسلایا تھا وہ بولیں حاشا للہ اللہ کی پناہ ہمیں اس کی ذات میں کوئی برائی معلوم نہیں عزیز مصر کی بیوی نے کہا اب حق واضح ہو گیا ہے میں نے ہی اسے اس کے جی سے فسلایا تھا اور بلا شبہ وہ سچوں میں سے ہیں ذالک لیا لما انی لم اخنہ بالغیب وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي قَيْدَ الْخَائِنِينَ یوسف نے کہا یہ اس لیے کہ وہ جان لے کے بے شک میں نے در پردہ اس کی خیانت نہیں کی تھی اور یہ کہ بے شک اللہ خائنوں کا مکر چلنے نہیں دیتا ناظرین اکرام ابھی آپ نے سورہ یوسف سورہ نمبر بارہ میں آیت نمبر چھتیسے آیت نمبر باون تک سترہ آیتیں سنی بارمہ پارہ یہاں مکمل ہو گیا یوسف علیہ السلام جیل کے اندر ہیں کہ یوسف علیہ السلام کس طریقے سے جیل سے نکلے اور جیل کے اندر جب آپ تھے تو آپ نے کیا کیا اس کا تذکرہ خلاصہ کچھ یوں ہے کہ یوسف علیہ السلام جب جیل میں تھے تو آپ کے ساتھ دو آدمی بھی جیل میں آئے اور ان دونوں قیدیوں نے خواب دیکھا تو یوسف علیہ السلام نے اس کی خواب کی تعبیر بیان کی اور جیسی تعبیر بیان کی تھی ویسا ہی ہوا پھر اس کے بعد بادشاہ نے بھی خواب دیکھا اور بادشاہ کے خواب کی تعبیر بھی یوسف علیہ السلام ہی نے بیان کی اور جیسے تعبیر بیان کی تھی ویسا ہی ہوا تو بادشاہ نے کہا ایسا آدمی جیل میں رہنے کے لائق نہیں ہے اب اس کی بیل ہو جانی چاہیے تو یوسف علیہ السلام نے کہا میں جیل سے اس وقت تک نہیں نکلوں گا جب تک کہ میرے اوپر جو الزام ہے وہ جھوٹا ثابت نہ ہو جائے بالاخر عزیز مصر کی بیوی نے کہا کہ وہ سچے ہیں میں نے ہی اس کو بہلایا اور فسلایا تھا تو یہ مختصر خلاصہ تھا تفصیل کے ساتھ دیکھتے ہیں یوسف علیہ السلام کے ساتھ دو قیدی اور جیل میں آئے اب انہوں کے بارے میں یہ بیان کیا جا رہا ہے جس نے یہ کہا کہ سر کے اوپر روٹی رکھی ہوئی اور چڑیا کھا رہی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اس کا سر قلم کر دیا جائے گا اور جس نے یہ کہا کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بادشاہ کو شراب پلائے گا اور یہ بچ جانے والا ہے تو یوسف علیہ السلام نے دونوں کی تعبیر بیان کرنے سے پہلے دونوں کو توحید کی طرف بلایا توحید کی دعوت دی یوسف علیہ السلام نے جیل میں توحید والا کام کیا یعنی لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلایا موقع اچھا ملا ہوا ہے قیدیوں کو ایک اللہ کی طرف بلائیے توحید کی طرف بلائیے یوسف علیہ السلام نے توحید کی طرف بلاتے ہوئے کہا پھر بعد میں خواب کی تعبیر بیان کریں گے کہا یا صاحبِ سجن خواب کی تعبیر بیان کرتے ہوئے کہا یوسف علیہ السلام نے جیل میں دونوں کو توحید کی طرف بلایا اور کہا یہ بتلاو جیل کے ساتھیو کہ بہت سارے اللہ بہتر ہے یا ایک اللہ جو زبردست ہے تو توحید کی طرف بلایا ایک اللہ کی طرف بلایا تمام انبیاء علیہ السلام نے ایک اللہ کی طرف بلایا ہے وہ جہاں کہیں بھی رہے توحید کی دعوت دی ہے شرک سے لوگوں کو رکا ہے یوسف علیہ السلام نے وہاں یہ کہا میں پیروی کرتا ہوں اس ملت کی جو ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے باپ دادا ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے اسحاق کا دین ہے یعقوب علیہ السلام کا دین ہے میں اس پر چلنا ہوں میں دوسرے کے دین دھرم کو نہیں مانتا یا صاحبہ السجن اے میرے جیل کے ساتھیو یہ بتلاو بہت سارے اللہ بہتر ہیں یا ایک اللہ جو زبردست ہے یہ چند نام ہیں جو تم لوگوں نے گڑھ لیا ہیں پھر اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے توحید کی دعوت دی اور شرک سے رکا مَا کَانَ لَنَا أَنُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ذَالِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّا أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ انہوں نے یہ کہا ہمارے لیے نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھارائیں اور اکثر لوگ بڑے ناشکرے ہیں ناشکرے کا استعمال کیا اور لوگوں کو یہ بتایا کہ توحید کی طرف نہیں آرہے تو ناشکرے لوگ ہیں اور اللہ کے شکر گزار بندے بہت کم ہیں سورہ سبا سورہ نمبر چونتیس آیت نمبر تیرہ وَقَلِيلُ مِنْ عَبَادِ يَشْشُكُورُ میرے شکر گزار بندے بہت کم ہیں یوسف علیہ السلام نے دو تین چیز کی طرف زیادہ رہنمائی کی اور کہا اکثر لوگ ناشکرے ہیں پھر یہ بھی کہا اکثر لوگ نہیں جانتے زیادہ تر لوگ نہیں جانتے تو یہاں پہلے یہ کہا کہ لوگ ناشکرے ہیں اکثر لوگ شکر ادا نہیں کر رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی ایک صفت بیان کی گئی سورہ نحل سورہ نمبر سولہ آیت نمبر اکسو اکیس ابراہیم علیہ السلام باپ دادا جو ہیں یوسف علیہ السلام کے اس لئے ان کا تذکرہ ہو رہا شاکر اللہ انعومی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے تھے پھر اسی طرح نوہ علیہ السلام کے بارے میں سورہ اسرہ سورہ نمبر سترہ آیت نمبر تین انہو کان عبدن شکورا وہ بڑے شکر گزار بندے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے سورہ زمر سورہ نمبر انتالیس آیت نمبر چھہ سٹھ بلی اللہ فعبد وکم من الشاکرین آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کیجئے اور شکر گزار بندوں میں سے ہو جائیے تو اصلی شکر یہ ہے کہ آدمی توحید پر چلا آئے موسیٰ علیہ السلام سے بھی یہی کہا گیا سورہ عراف سورہ نمبر ساتھ آیت نمبر اکسو چھوالیس وکم من الشاکرین آپ شکر گزار بندوں میں سے ہو جائیے یوسف علیہ السلام نے یہی دعوت دی کہ اکثر لوگ جو ہیں وہ ناشکرے ہیں یہ بھووں کو بتایا پھر اس کے بعد آیت نمبر چالیس وہ غور کیجئے کہا ان الحکم اللہ للہ امر اللہ تعبدو اللہ ایا معاملہ صرف اللہ کا چلے گا اللہ تعالیٰ کی صرف عبادت ہوگی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی ذالک الدین القیم یہی سیدھا دین ہے پھر وہاں انہوں نے یہ کہا ولیکن اکثر الناس لاعلمون لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے آج کل لوگ کیا بولتے ہیں زیادہ جو لوگ کر رہے ہیں وہی صحیح ہے زیادہ لوگ جس پر عمل کر رہے ہیں وہی چیز صحیح ہے جبکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ زیادہ لوگ جو کرتے ہیں وہ صحیح نہیں ہیں زیادہ لوگوں کا کرنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ حق پر ہے آئیے کئی آیتوں بغور کریں دیکھیں سورہ یوسف سورہ نمبر بارہ آیت نمبر چالیس ولیکن اکثر الناس لاعلمون لیکن اکثر لوگ جانتے ہی نہیں ہیں سورہ یوسف سورہ نمبر بارہ آیت نمبر ایک سو تین وہاں بھی وہی ہے وما اکثر الناس ولو حرست بمؤمنین آپ چاہتے ہیں کہ لوگ ایمان لے آئیں تو اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں سورہ یوسف سورہ نمبر بارہ آیت نمبر اکیس لیکن اکثر لوگ جانتے ہی نہیں ہیں سورہ یونس سورہ نمبر دس آیت نمبر انانوے اور سو پر غور کیجئے اور اگر آپ کا رب چاہتا تو زمین کے اندر تمام کے تمام لوگ ایمان لے آتے کہ آپ لوگوں کو مجبور کریں گے کہ وہ لوگ ایمان لے آئیں کوئی نفس نہیں جانتا کسی کو نہیں معلوم ہاں کب ایمان لے آئے مگر اللہ تعالیٰ کے حکمی سے کوئی ایمان لے سکتا ہے اللہ تعالیٰ جس کو ایمان کی ہدایت دے گا ایمان کی طرف اللہ تعالیٰ رہنمائی کرے گا وہی مومن بن سکتے ہر آدمی مومن نہیں ہو سکتا ہر آدمی اسلام میں نہیں آ سکتا اب آیت نمبر اکتالیس کے اندر ہے کہ دونوں قیدیوں کی خواب کی تعبیر یوسف علیہ السلام نے بیان کر دی پہلے توحید کا تذکرہ ہوا شرک سے رکا اب خواب کی تعبیر بیان کر رہے ہیں لیکن انداز اتنا اچھا تھا اما احد کما تم دونوں میں سے ایک نام لے کے یہ نہیں کہا تو یا تو تجھ کو فانسی دی جائے گی اور تو بچ جائے گا ایسا نہیں کہا یہ انداز ہوتا ہے جواب دینے کا تو سوال کرنے والا سوال کرے یا کسی کا کوئی مسئلہ ہو فنسنے والا تو ڈاریک مت بولی ہے کہ تیرے ساتھ ایسا ہو جائے گا غلط ہو جائے گا ہاں آپ دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ ایسا ہوگا تو یہ انداز ہے یوسف علیہ السلام کا اسی کا ذکر ہوا تاکہ وہ آدمی جس کے ساتھ یہ مسئلہ ہونے والا تو غمگین نہ ہو جائے پریشان نہ ہو جائے اما احد کما تو کہا تم میں سے ایک کے ساتھ ایسا ہوگا کہ اسے سولی دی جائے گی اور دوسرا جو ہوگا وہ بادشاہ کو شراب پلائے گا یوسف علیہ السلام نے جو تعبیر بیان کی ہو بہو وہ چیز ویسی ہی ہوئی اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں آپ کو سکھائی تھی یوسف علیہ السلام نے کہا جو چھوٹنے والا تھا اس سے دیکھ بادشاہ کے پاس میرا ذکر کرنا میرے بارے میں بتانا لیکن شیطان نے اس کو بھولا دیا شیطان ہر جگہ ہے جو بھولانے کے لیے لگا ہوا ہے پریشان کرنے کے لیے لگا ہوا ہے دشمنی پر اُبھار رہا ہے تو یوسف علیہ السلام جیل میں ہے وہاں بھی یہی مسئلہ ہوا جو آدمی چھوٹ گیا بادشاہ کے پاس جا کے بول سکتا تھا لیکن شیطان نے اس کو بھولا دیا یوسف علیہ السلام نے جب خواب دیکھا تو اپنے اببہ سے کہا تو اببہ نے کہا بھائیوں کو نہیں بتانا کیونکہ شیطان کھلا ہوا دشمن ہے تو وہاں بھی شیطان کا ذکر ہے یہاں بھی شیطان کا ذکر ہے اب نکلنے کا راستہ تھا لیکن شیطان نے اس کو بھولا دیا راستہ پھر کب نکلا جیل سے رہائی کیسے ہوئی بادشاہ نے خواب دیکھا آیت نمبر 43 سے آیت نمبر 49 تک بادشاہ مصر کا خواب انہوں نے یہ دیکھا سات موٹی موٹی گائیں ہیں دبلی دبلی گائیں کو کھا رہی ہے پھر اسی طرح سات سبز بالیاں ہیں اور سات خشک بالیاں ہیں یہ خواب کی تعبیر کیا ہے کون بتائے گا تو لوگوں نے یہ کہا نہیں ازغاس احلام یہ تو پریشانی کے خواب ہیں اور ہم ایسے خوابوں کی تعبیر نہیں جانتے جب نہیں جانتے تو ایک آدمی ایسا تھا اس کو فوراں کلک ہوا وہی تھا جو چھوٹ کے چلا آیا تھا جیل سے اس نے کہا ہاں ہاں میں ابھی بتاتا ہوں میں جا رہا ہوں پھر اس کے بعد وہ جیل میں پہنچا یوسف علیہ السلام سے کہا یوسف ایوہ صدیق اے سچے یوسف اب غور کیجئے انبیاء علیہ السلام سچے ہیں انبیاء علیہ السلام کی بات سچی ہے اللہ سچا ہے اللہ کی بات سچی ہے یوسف علیہ السلام کے لیے ذکر ہو رہا اے سچے یوسف نوجوانوں کے لیے ہے کہ جوانی ہی میں ان کو یہ لقم مل جائے اور یہ عہدہ مل جائے کہ آپ سچے ہیں یہ لوگ بولنے لگے کہ بھئی یہ بڑا سچا نوجوان ہیں تو یہ مثال پیش کی یوسف علیہ السلام نے بادشاہ نے جو خواب دیکھا تھا اس خواب کی تعبیر یہ بیان کی کیا کہا سات سال تک بارش ہوگی پھر اس کے بعد یہ کہا کہ سات سال کے بعد بارش نہیں ہوگی پھر دوبارہ سات سال کے بعد بارش ہوگی اب تم لوگوں کو کیا کرنا ہے گائے جو کھا رہی ہیں موٹی موٹی گائے جو دبلی دبلی گائے کھا رہے اس کا مطلب کیا ہے سات سبز بالیاں ہیں اور سات خشک بالیاں اس کا مطلب کیا ہے گائیوں سے مراد سال ہے یعنی اتنے سال تک بارش ہوگی اتنے سال تک بارش نہیں ہوگی موٹے موٹے گائے مطلب سات سال تک بارش ہوگی دبلی دبلی گا ہے سات سال تک بارش نہیں ہوگی پھر اسی طرح کہا بالیوں سے مراد کیا ہے یعنی زمین سات سال تک سبز بالیاں یعنی زمین اگائے گی سات سال تک خوشک بالیاں مطلب پھر سات سال تک کچھ بھی نہیں اگے گا زمین سے اب کیا کرنا ہے یاد رکھو شروع کے سات سال میں تم یہ کرنا کہ بالیوں کو پودے سے الگ نہیں کرنا اسی کے اندر رہنے دینا تاکہ اسی کے اندر پکے اور فائدہ ہو اور اس طریقے سے اس کی حفاظت ہوگی تو یوسف علیہ السلام نے غلے کو بچانے کا طریقہ سکھایا کہ غلے کو کاٹ کے نکالنا نہیں بلکہ اسی کے اندر رکھنا تاکہ اس کی حفاظت ہو سکے جب بادشاہ تک یہ بات پہنچی اور بادشاہ کو یہ تعبیر بتائی گئی تو بادشاہ بہت خوش ہوا کہا ایسا آدمی جیل میں رہنے کے لائق ہے نہیں جی لے کر آؤ لے کر آؤ ان کو نکال کے لاؤ ایسا آدمی جیل میں رہنے کے لائق نہیں ہے اس کو نہیں رہنا چاہیے آیت نمبر پچاس سے آیت نمبر باون تک بارہ ماں پارہ یہاں ختم ہو گیا تو ایک آدمی آیا اور کہا چلیے بادشاہ آپ کو بولا رہے ہیں یوسف علیہ السلام نے کہا جائیے بادشاہ سے کہیے وہ تحقیق کریں میں ناحق جیل میں بند تھا جو الزام میرے اوپر لگا ہے یا جو وہ لوگ کہہ رہے ہیں جب تک سامنے آ کر صفائی نہ دے میں جیل سے نہیں نکل سکتا اس سے یہ مسئلہ نکلا جن نوجوانوں کو بھی جیل میں ڈالا گیا ہے گھبرانے کا نہیں خود صفائی ہوگی چاہے سال کئی لگ جائیں تو بلاخر وہی ہوا بادشاہ نے کیا کیا ان عورتوں کو بلایا اور کیا کہتی ہے ان کے بارے میں ذرا بتاؤ تو یوسف کے بارے میں بلاخر بات صحیح ہو گئی اس عورت نے یہ کہا عزیز مصر کی بیوی نے کہا حق سامنے آ گیا میں نے ہی بہلایا فسلایا تھا وہ بڑے سچے ہیں پھر اسی طرح کہا کہ جو عزیز مصر ان کو پتا چل جائے کہ میں نے کوئی خیانت نہیں کی بس یہ دل نے بہلایا اور فسلایا تھا لیکن یوسف علیہ السلام نے بھی کوئی غداری نہیں کی اپنے عزیز مصر کے ساتھ جس نے ان کو رکھا تھا ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہے تو ناظرین اکرام جب بات واضح ہو گئی تو یوسف علیہ السلام جیل سے نکلے اب آگے ان کا تذکرہ ہے تیرہمہ پارے سے تذکرہ شروع ہوگا پھر کیسے وہ بادشاہ بنائے گئے ناظرین اکرام اسی پر ہم اپنے بات ختم کرتے ہیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی